اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میزبان محمد دانیار جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہوگی وہ ڈکس پر ہوگی جو ہماری بڑے والی بدکیں ہوتی ہیں وہ سردیوں میں انڈے کا آغاز کرتی ہیں تقریباً فربری اور مارچ جنوری کے مہینے میں تو انہوں نے یہ نیشٹ بناہنا شروع کر دیئے ہیں اور اب ایک دوسرے کو قرآس بھی کرنا شروع کر دیا ہے دوستو انہوں نے یہ ایک منیویل اور تین فیمیل کا سیٹ لکایا ہوا ہے جس میں یہ دونوں بدکیں زیادہ سے زیادہ ایک بدک پندرہ سے دس ہنڈے دیتی ہے کم سے کم دس ہنڈے دے گی اور ان میں سے آٹھ ساتھ پانچ بندے بچے نکل آئیں گے دوستو آج سیزن پر اگر آپ کو کوئی بدک کا بچہ ملے تو ٹائیسو رپیہ دو سو پچاس رپیہ فی بچے کی قیمت ہوگی تو ہم دوستو اپنے فارم مرگیوں والے کی طرف چلتے ہیں زیرو سائز کا بچہ ہو تو اس کو اس نیڈل کے ذریعے پانی پلائے جاتا ہے ایک فارم ہے میں آپ کو اس کا ویو کرواتا ہوں وہ بلکل ہی فیل ہو چکا ہے اور خوراک کا ہمیں بلکل ہی خیال رکھنا چاہیے پانی کا بلکل خیال رکھنا چاہیے پانی کے ساتھ ساتھ فیڈ کا بھی اچھا خیال ہونا چاہیے یہ مرگیاں آپ دے سکتی ہیں آٹھ سو مرگی کا ایک فلاک ڈالا تھا انہوں نے آٹھ سو مرگی میں سے صرف یہ چاند ایک سولہ مرگیاں ہی بچی ہیں جن میں دو مرگے ہیں یہی مرگیاں ہیں جو آپ دیسے سے ان میں دو مرگے اور باقی مرگیاں ہیں ٹوٹل سولہ ہیں سارے فلاک میں یہی بچی ہیں ان کی بہت بڑی گلتیاں تھی ان گلتیوں کی وجہ سے یہ ان کے فلاک فیل ہو چکا ہے انڈوں کے لیے انڈوں نے رکھی تھی لیکن جب چوزہ بڑا تھا ان کا چوزے کا ریٹ اچھا لگ رہا تھا لیکن انہوں نے سیل نہیں کیا انہوں نے کہا ہم انڈے پہ ہی انڈا دیں گے لیکن جب انڈے پہ آئی مرگی ان کی مرگی کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا اچھے طریقے سے ویکسین کا نا ہونا اور زمین کی طرف بچھا لی جس کو چاول کا چھلکہ ہوتا ہے اس کا نا ہونا یہ توڑی وہ سانس میں مسئلہ کرتی ہے کیونکہ وہ ہلکی ہوتی ہے جب یہ اڑتی ہیں یا بھاکتی ہیں وہ ان کے ناکوں میں چلی جاتی ہے اب آپ کو میں اس فارم کا ویو کرواتا ہوں باہر سے باہر سے آپ اس فارم کا ویو کریں تو یہ آپ فارم دیکھ سکتے ہیں باہر سے مرگیوں کا مرگی کا جو فلاک ڈالا تھا وہ ایک ہی قسم کا نہیں تھا اس میں گولڈن مصری سن لائٹ کراس میں ایسی بہت سی معارہ یار کہ مرگی ہیں مرگے تھے کراس میں تھی اور ان کو خراک میں یہ چری کے دم یعنی کہ باجرہ کے طور پر استعمال کی جاتے تھے فارم بنانے کے طور پر انہوں نے موسم کا صحیح انتخاب کیا نہ زیادہ سردی تھی نہ زیادہ گرم موسم تھا اور ہر طرف انہوں نے درخت لگائے آس پاس کچھ درخت بھی اب ختم ہو چکے ہیں فارم بھی ان کا ختم ہو چکا ہے کبار خانہ بن چکا ہے دوسری طرف انہوں نے سبزی جو باری سبزی ہوتی ہے وہ لگائے باری درخت لگائے ہوا فیلٹر ہو کے تازہ آئے لیکن ان کو انہوں نے اپنی طرف سے دیسی کام کیا تھا کہ اچھا محول ملے مرگیوں کو لیکن اچھا محول کی بجائے ان کو انہوں نے ویکسین نہیں کی ویکسین کی بجائے مرگیاں زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ ایک فلاک میں کٹی ہوتی ہیں اور نیچے کی جانب انہوں نے بچھا لی ایک قسم کی نہیں بچائی گرمیوں کی وجہ سے جب رات ہوتی تو سردی ہو جاتی سردی ہونے کے وجہ سے مٹی جو ہوتی وہ تھنڈی ہو جاتی تھی مٹی جب تھنڈی ہوتی تھنڈی ہونے کے باعث مرگیوں کو پنجے تھنڈے ہوتے تھنڈے ہونے کے باعث مرگیوں کو بخار کا سامنا کرنا پڑتا ان کی بیوٹھوں کے وجہ سے فنجائی جیسی بہت سی بماریاں محلق صحت میں ان کی اثر کرتی ہیں بہت سی بماریاں جوزے کسر بنتی زمین آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کے سواہ کچھ نہیں ہے اور انہوں نے ویکسین بھی نہیں کرائی تھی قوت مطافیت بچوں میں وہ مرگیوں میں پہلے سے بہت کم تھی ایک کام ان کا یہ برا تھا مرگے بڑے تھے اور جو مرگیاں تھی وہ چھوٹے سائز میں تھی وہ جلد ہی مرگے ان کے زانے دینے لگ پڑے تھے انہوں نے علیدہ نہیں کیے مرگے اس وجہ سے بھی ان کا فلاک فیل ہوگا مرگی کا وزن بھی نہیں ہوا چھوٹی عمر میں مرگی انڈے دینے لگ پڑی اس وجہ سے بھی مرگی کا جسم چھوٹا رہ جاتا ہے اور مرگی انڈے دینے سے انڈہ جب مرگی ایک سال میں مرگی اگر تین سو ساٹھ انڈے دیتی ہے تو وہ مرگی ٹائی سو سے تین سو انڈہ دے گی اگر وہ چھوٹی عمر میں اگلینگ سٹارٹ کر دے ان کی ایک تو سب سے بڑی بری بات تو یہ تھی انہوں نے بارش کا تو اپنے ذہن میں رکھا ہی نہیں جو فارم شیڈ انہوں نے بنایا تو وہ باہل زمین سے تین انچ نیچا تھا بارش کا سارا پانی شیڈ میں آ جاتا تھا جب ایک دفعہ بارش ہوئی تو یہ اس وقت ان کی پچاس پیس تو اس وقت فیل ہو چکے تھے مر چکے تھے ایکسپائر ہو چکے تھے ویسے سارا کام کیا انہوں نے جاری لگائی لیکن ایسی معاشی مسائل کا سامنا کیا پھر انہوں نے مچھلی کا گام شروع کر دیا کسی نے بتایا کہ ان میں بماری نہیں ہوتی لیکن ابھی تک ان کو کوئی رسپونس نہیں مل رہا تو مرگیوں کو انہوں نے خراک کے طور پر سبزی دی یعنی کہ پورا دیسی محول دیا جاتا تھا مرگیوں کو لسن دیا جاتا تھا گرمی کے لئے مرگوں کو میتھے دیا جاتے تھے مرگوں کی طاقت کے لئے بلنجی میتھی گندم دیسی خراک دی جاتی تھی فیڈ بھی ان کو دی جاتی تھی لیکن بہت سی وجہ کے ساتھ ان کو